شانتی دودھ کی سن لو پانی رہے گا نہیں کسی نین میں پانی تو بھومیہ بھوجہ نے بنایا پہ چلے گی پوتنا کنیا کے پاس پہنچی کنیا نے دیکھو ہی نہیں پوتنا کو پر من میں نرنے کر لیو من میں یہ نرنے کر لیو کہ میرے پاس آئی ہے وہ کوندود پیوار ہے تو میں آکوں وہی گتی دوں گو جو میں نے مہیا یا سودا کا سوچ رہا کی کتنے بڑے دیالو ہیں کتنے بڑے جو جہر لے کے آئی ہے جو جہر پیوارے کے لیے آئی ہے وہ آکوں کنیا مہیا یا سودا کی گتی کر رہے ہیں اب مجھے آپ بتا دو اس دنیا میں ایسا دیالو کوئی اور ہے جہر پلاوے اس کا بھی کلیاں میرا تھاکور کر دے اسے بھی اتنی سریشت گتی دے پوتنا نے کب بجن کیا ہوگا پتہ نہیں پوتنا نے کب بھگوان سے پیار کیا ہوگا پتہ نہیں لیکن پوتنا کا یہی پریم ایک رشتہ جوڑ لیا وہ بھی چھل کرنے کے لیے موسی بن کر چلی گئی تو جو چھل سے ایک رشتہ بنایا گیا چھل کرنے کے لیے ایک رشتہ بنایا گیا تو چھل سے بنائے ہوئے رشتے کا بھی بھگوان اتنا اچھا گتی دے دیتے ہیں تو جو پیار سے رشتہ بنایا گیا ان کے لیے میرا تھاکور کیا کرے گا بھگوان پوتنا کی اس گتی کو دیکھ کر تو ہم کو ایک بات لگتی ہے تم چاہے مانو یا مت مانو ہم ایک بات اچھی لگتی جہر پلانے والی کا جب وہ کلیان کر سکتے ہیں تو ہم نے تو گلتی سے کبھی نہ کبھی دودھ کا بھوگ لگایا ہی ہوگا ہم نے تو کبھی نہ کبھی انہیں بھوگ لگایا ہی ہوگا تو ہمارا کہنہ کی تونے سرم کرنی پڑے گی کہا ابوreich پوتنا تو ہمارے پاس آگے تو ہم بھی طرح جا تے جہاں جاتے ہیں جہاں لوگ جا ہونکتے ہیں مندر جاتے ہیں گتھر پاہ جاتے ہیں جہاں آپ رہے تو یہ جاتے ہیں یا تو پوتنا گیترا ہمیں یہا گیا جاہو پلا زلوگ ہم تو میں دودھ پیو ہمیں آجے بھگوانے یا نہ آئے تو جasu هات کا ہوں وہیں تو آنڈے یا رہا تو تو ہمیں آئے کہ تمہیں ہی قطعہ سننے ہیں تمہیں منائے ہوئے کوشش کر رہے ہیں تو پھر ہمارا کرشن ہمیں اگنور نہیں کریں گے یہ پکھی بات ہے پکھی بات ہے تو میرے پیارے پوتنا کو بد کیو میرے لالا نے پوتنا کو سماپت کر دیو اور پوتنا کو سماپت کر کے سبرجواسی اچمبے میں پڑے گے بھائی جکا بھائیو جے ایسو کیسے ہی گے ہو نیانک سو سو بھالک ارے بھولے پوتنا یہ تو راک کسی اپنے آپ ہی مر گئی ہوگی دیکھو ناران ہم پہ بڑے پرسند ہیں نند بابا کہہ رہے ہیں ناران ہم پہ بڑے پرسند ہیں اور ناران نے ہمارے بھالک کو کچھو نہیں ہون دیو اور میں یسودہ کنیا کو ماتے ہو لے کے آوے اور گائے کی پونچھتے کنیا کی نجر اتار ہے برہمان کو بھوجن کر آوے برہمان کو گو دان کرے یہ برہمان دیوتاو آسی ریباد دے ہو میرے لالائے کچھو نہیں ہو دنیا کو آسی ریباد دے ہو بھارے کو برہمان آسی ریباد دے رہے ہیں اری مہیا چھنٹا مت کرے تیرو لالا دیرگایو رہے ہو چرائیو رہے ہو لیلہ ایسے ہی بڑے تھاگر جی کی بڑے بڑے راکھیا سو بے جے کنیا نے کھلی کھل میں اکاسور و اکاسور یہ سب مات دے رے ایک بار گرگا چاری جی مہارج پدارے گرگا پروہی تو را جانیدو نامسو مہاتپا برجم جگام اندہ سیو سدے و پرچوب دیدہ گرگا چاری جی کو بھیجو کے آپ جاؤ میرے بالکن کو نام کرن کر کے آو یسودہ میہ کی گودھ میں کنیا اور روحنی جی کی گودھ میں بلرام جی ان کو نام بلرام رکھے ہو روحنی جی کی پتر کو ان کو نام جب رکھ بھی لگے تو کہنے لگے کہ ان کو میں کہا نام رکھوں ان کے ایک نام تو ہو تو میں رکھوں ان کے تو انیک نام ہے کنیا جی ہمارے پیارے گودھ میں بیٹے بیٹے مسکرائے دیئے لے رندے ہو بلکی بنیو رندے ہو بھگوان گئی بنا رہے ہو بھگوان کی بات کو گروں سمجھتے گرو کی بات کو بھگوان سمجھتے یہ کہنے جا رہے تیATE سادرن ماں سمجھنا تمہیں سادرن ماں سمجھنا یہ سادرن بالک نہیں ہے آج ہمارے اور آپ کے لئے بھاگوا سملب ہو گئی ہے اس لئے ہم کو لگتا ہے بھاگوا سملب آسان ہے آسان نہیں ہے اتنے پر بھی یہاں ایسے لوگ ہیں جو سات و دن نہیں سن سکے کیونکہ ان کے بھاگی میں نہیں ہیں ایک آ دن چھوٹی ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے پہلے دنے اتنے لوگ نہیں تھے بھگوان جب کرپا کرے تو کتھا کو گوویند کی کرپا کو کبھی آسان نہیں سمجھنا چاہے کتھائیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن ہم لوگ ہر کتھا میں نہیں پہنچ پاتے ہیں ہم جہاں پہنچ پائیں وہی ہماری کشمت ہوتی میرے پیارے وہ ہماری کشمت ہوتی کیا بولنا پڑے گا ایسے نہیں اور جوڑ سے درگا چاری جی کہہ رہے ہیں اے بابا ہی نندر آئے انہیں سادرن پالک ہمارے بھجرگ لوگیں انہیں تھوڑا نوباب ہوگا پہلے مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے اور مٹی کے گھر میں کچھ تھوڑا سا جگہ بناتے تھے آلہ جس کو جہاں دیپک جلاتے تھے یا بھگوان رکھتے تھے ہمہیں بھگوان کو رکھ دیتے تھے آلے میں کئی بھگوان رہتے تھے ایک تکھال میں اور ہمارے دو چنوریوں کا بھگوان کو روز لگتا تھا اور کسی کسی گھر میں تو وہ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا ایک گھر بھتی آدھی جلی تو وہ ہی سام کو جلا کے آدھتی کر دیتے تھے اور بیٹا کتنے بھی گریب کو چھوڑا ہے دو ٹائم کی روٹی چک کھان تو چاہ چٹنی تکھا ہے گی لگے لگایا کھان تو بھگوان بھولے یہاں بھگوان بنوین آیا ہوں میں بیٹا بنوین آیا ہوں نے آرامتے سمجھے یہ کم جا دا سمجھا جاؤ اس آرہ سمجھ گے میرے پربو کا گرگاچار جی انہوں نے کہا جو آپ کے پوتر ہیں یہ سودانندن ہیں انہوں کا نام ہم رکھ رہے ہیں سری کرشنا یہ کرشنا ہے اب کرشنا کسے کہتے ہیں کرشنا کونے کرشنا اسے کہتے ہیں جو سب کو آکر شتکلے رام جی کا نام کتنا سیدھا ہے ایک سیکنڈ میں جوان سے نکل جاتا ہے رام اب کرشنا بولو بولو جیو توڑنی پڑتی ہے ایک دب موڑ جاتی ہے موں میں تب جا کے کرشنا پورا ہو تب پہلے میں ہی رہ اڑھ رہا ہے پھر نام آدھانا پھر ہاں جی کی نا جی اس کا نام ٹیڑا ہے اس کا کام ٹیڑا ہے اور کی تو بات کیا کائیں یہ نیچے سے اوپر تک ٹیڑا ہی ٹیڑا ہے راج تیڑا ہی ٹیڑا ہے بڑو ٹیڑو ہے کتنو ٹیڑو ہے جیتنو سودھ کرے بے کی کوشش کرے ہونتنو ٹیڑو ہے جایتنو ٹیڑو ہے جایتنو ٹیڑو ہے آپ بھی ان کو اپنا جی جامانا کریں بڑیا ایک رسطہ بن جائے گا اور جو بجرگ ہیں وہ ان کو اپنا جمائی سمجھ لیں سیتا کو اپنی بیٹی سمجھے سیتا ماں کو اچھا بھاو دے کے جا رہا ہوں آپ کو بھاو کے ہی بندن میں مہن بندتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ بینہ بھاو کے آ جائیں گے وہ تو رام جی کون ہے آپ کے این جی اور ہم آن جی تو رام جی آپ کے ہیں جی جا جی ان کی بات پورا چریتر پڑ لو تو کہیں بھی انہوں نے ٹیڑا پڑ نہیں دکھایا ایک دم سرل سیدھے دنس توڑا گئے توڑ دیا بیوہ کلائیں ماتا پیتا نے کہہ دیا بن کو چھلے گئے سیتا جی کارن کیا تو ید کیا وہ بھی سیدھے طریقے سے ید کیا کوئی چھل نہیں کیا ایک بھی ید پلو کوئی چھل نہیں کیا بھگوان ید سے پہلے بھی کئی دوت بھیجے سمجھو 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 جامان جی کو بھیجا بیویشن کے دوارا بھی سمجھایا گیا اور بھی کچھ دوتھے ان کے دوارا بھی ان کی سمجھ بہت کوشش کی رام جی نی ید نا ہو سمجھبایا وہ سمجھ میں نہیں آؤس کی رام جی کا کوئی بھی کام ٹیڑا نہیں ہے اور ہمارے تھاکڑ جی کا کوئی بھی کام سیدھو تو ہاتو ہی نہ جنم تے لے کے لیلان تک چاہے جنم لے بھی اب بتاؤ رات میں جنم لے ہو چلو مان لے کیسو چھل کریو مطورا میں جاکو جنم بھائیوے گوکل میں جھولے پرنو اب تے لوں کام ہتو گے نہ جیل میں جنم بھائیو اور ترنت راتی رات میں سبن نے صبح آئے کے کہاں پہنچ گئے گوکل میں جھولے کنس کہہ رہا ہوں گئے کہاں سبن نہ کہہ دائی I don't know اور ہم آچک آچک پلنا میں جھول رہے کہ ٹیڑو کام ہے کے نہیں ٹیڑو ہی کام ہے اب ہی تو شروع تو سنو ابھی تن کی ٹیڑی دیکھو اور آگے آگے لیلا اب کنیاں تھوڑے سے بڑے بھائے گھٹمون چلوے لگے تو ایک اتنا مانٹی کھائی بریج رج کھائی اور جب بریج رج کھائی تو بریجباسی جو تنے تے اور مہیا تے چھوڑا نے مانٹی کھائی کاتو مانکنہ دیکھ کھائیو کلیے مہیا نے یسودہ مہیا نے کان پکڑیو اور کان پکڑ کے پوچھوڑے چھوڑے چھوڑا تے مانٹی کھائیے کاتو مانٹی کھائی مہیا چیز مانٹی کھائی تمہیں اپنے بابا کی سوگندا کھبال ہے میری متر تھاڑے سب سوال توس مدھو مانگل ان سب کی سوگندا کھا رہے ہیں مدھو مانگل بولے تیرے جو رون آتوا بائی میں تیرے جائزا جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں دیکھا ہم نے اپنے آنکھنتے دیکھو تو ماتھی کھام تو اور ہم نے اپنے آنکھنتے دیکھو تو ہمارے یا کہ جھوٹ بولے ہماری سوگندا کھا رہے ہیں ہم نے بہت دے کے جھونٹا اور تیرو جائزا جھونٹا اور تھاکور جی کہہ رہے ہیں چاہے تم گنگا کی سو گندہ کھوالے ہو چاہے تم جمنا کی سو گندہ کھوالے ہو چاہے تم چھیر سا گھرمے ہمیں تھاڑو کروالے ہو پر ہم نے ماتھی مد منگل بولے ہو آئی کچھو کر دیو تینے دنیا میں کچھو چھوڑے ہو بھائی بہت جھونٹا دیکھے پر تُو تو سب جھونٹانوں کو سردار ہے مہیا میں کہہ رہا ہوں یا نمانٹی کھائی کنیا بولے میں جائی کی سو گندہ کھاروں میں نمانٹی نہیں کھائی مہیا بولی بتا تم دونوں سو گندہ کھاروں کون کی بات مانوں چل کنیا مک دیکھا کنیا سوچ میں لگے سارے گر مک دکھایا دیو تو چوری پکڑی جا گئی کچھونو کچھون تو لگی رو ہو بیتر اب پکڑی جائے گی چوری اب چوری پکڑی جائے گی اب کھا کروں تو کنیا نے ایک لیلا گری جیسی کنیا نے مک کھولے سبرے برہمانڈ کو درسن تھاکور جی نے اپنے مکھ منڈل میں کروائے دیو پورو برہمانڈ سمدر پربت پہاڑ چندہ تارے دھرتی آکاس ساتو دیپ سب دھرسن کروا دے کھٹے او مہراج مہیا دھڑام تے گوڑ چھتہ کے گر پری جا کے مہمے کالائے بلائے چھوڑا ہے مانٹی تو ملی نا جانے کا آکا ملو سمدر بھی مہین چندہ بھی مہین تارے بھی مہین سورج سورج بھی مہین کبھو کبھو تو سورج دیکھے ہی نہیں ہے اور اب سورج مہین موکھ میں دیکھ رہو ہے سورج مہین چندہ مہین ہو ہو مہیا دھڑام تے موڑ چھتے گرے گئی بہا جی بہا جی بہا جی کو چھوڑا ہے او کنیا بولوے لگے اگر مہیا جے سب یاد رہا ہو تو مہیا ماں کا نہیں خواب ہے مہیا تے کھال میں بیٹھا رہے گئے او مجے جگدی سرے کرے گئی اب تو ماں تو پیتا تم می جی ہوگا کنیا نے کہی ہوگا مہین تے اتنوں آؤ بولے ہاں جی پربو ہاں جی پربو بولے کام کر دو پربو مہین تے کہی ایسی لیلا رچو کہ مہیا نے جو ابھی ابھی دیکھے وہ سب بھول جائے برم میں پڑ جائے بولے آب ہی لیو اور مہیا نے آنکھ کھولی کنیا جھٹ مہیا کی گود میں جائے کے بیٹھ گئے اور مہیا کی تھوڑی تے ہاتھ لگائے اور مہیا تے جائے کے لپٹ گئے اور جیسی مہیا تے جائے کے لپٹے اب جی بات تو مہیا جانے جب نینکسوسو چھوڑا ہمارے ادھتے آئے کے لپٹ جائے تو پھر کچو یاد کروی کی بات رہ جائے گا صحیح باتاو یہ ماند ہے جتنی مہیا بیٹھ ہیں ایک لہو تو چھوڑا ہوئے اور دنان باد بھائی ہو ہوئے کچو دنان باد بھائی ہو پاندہ سال بھائی ہو ایک لہو تو چھوڑا ہوئے اور تین چار سال کو ہے گو ہوئے ہم بائے ڈانٹے اور جھٹ آئے کے وہ لپٹ کے ہم دے رو بے لگ جائے چاہے ہس بے لگ جائے چاہے تھوڑی تے ہاتھ لگا بھائے اب بتاؤ کچو یاد رہ گو با کے آگے مہیا کا تو وہی سربتر سکھ ہے ماں کے لئے تو اس سے بڑا بھرمانند کچھ نہیں ہو سکتا وہ ہی سب سے بڑا آنند ہے ہمیں پتو ہے تم تالی چنی بجا رہے ہو تمہارے ایک ایک نہیں ہے نا رادے رادے بولنا پڑے گا اب کنیہ تھوڑی تے ہاتھ لگا جب ہارڈ ماںس کے پتلا ہمیں ہماروں اتنوں پرے میں تو وہ تو اکھلے برماند نائک ہے بتاؤ مہیا کو کہا یاد رہ گو تھاکور جی تھوڑی تے ہاتھ لگا رہے اور مہیا تے لپٹ گئے اب مہیا سوچ رہی جو دے کیوں وہ سائی ہے کہ اب ہی جو لپٹے بہٹے ہو جس سائی ہے ستھکا ہے مہیا کسے کہتے ہیں مہیا اسی کو کہتے ہیں جو برم میں ڈال دے پوچھ مہراشری کا سوپن وشم شانتی اور گھر گھر میں بھگوان کے نام کا واس اس سنکل کو ایک مہا بھیان بنانے کا پیڑا اٹھایا ہے شدھے شانتی دودھ شریدیو کی نندن تھاکور جی نے بھوتکتہ کے دور میں بھٹک رہی یوہ پیڑی کو بھی اپنے مہا بھیان سے جوڑ کر ان کو بھی بھگوان بھگتی کے رسے سرابور کرنے کا درد نشجہ کیا ہے مہراشری نے ساتھ ہی وشوشانتی سیوہ چیریٹیبل ٹرسٹ مہراشری کے ادھیاکشتہ میں انتر راشتی اسطر پر بھگوان بھگتی کے پرچار کے ساتھ مانوطہ کی سیوہ کے لیے بھی پرتیبت ہے ضرورت مندوں کی سہایتہ اور وشم پریشتی میں مہراشری نے سدیو سب کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے آپ بھی شدھے شانتی دود شریٹ دیو کی نندن ٹھاکور جی کے مہا بھیان میں اپنا پونیت سہیوگ پردان کر سکتے ہیں فاؤنڈر میمبر 5,51,000 روپے سمیتی میمبر 2,51,000 روپے کارکارنی میمبر 1,21,000 روپے سہکارکارنی میمبر 51,000 روپے آجی ونسدھس्य 1100 روپے آپ اپنا سہیوگ وشوشانتی سیوہ چیریٹیبل ٹرسٹ کے بھارتی سٹیٹ بینک مطھورا شاکھا کے خاتہ سنکھیا 30880944453 میں جمع کر آ سکتے ہیں ماسک پتری کا شانتی سندیش ایوہ مہراشری دوارا گائے ہوئے سندر سندر بھجنوں کی سیڈی وشریمت بھاگوات کتھا ایوہم شریرام کتھا کے ڈی ویڈی سیٹ پرابت کرنے کے لیے سمپر کریں جیوتی میوزک کمپنی شانتی سیوہ دھام جھٹی کرا برندہون روڈ برندہون مطھورا اتر پردیش پون نمبر 0735 111 1221 0735 111 1331 ڈلی کاریالے Twitter dn slash ڈھاکر slash G Facebook ڈیو کنندình ڈھاکر g VSSCT موسیقی